موسیقی 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 جیلوں میں بند ہیں جبکہ اکثر نوجوانوں کو کسی ہی طرح کا تعلق نہ ہونے کی بات بتائی جارہی ہے کہنے کا مطلب اب مذہبی جلوس کو فساد کا ذریعہ بنا جارہا ہے مستقیل دوسرا سال ہے رام نومی اور حنمان جنتی کے موقع پر ایک بھیڑ بھگوے پرچم لیے بے کابو ہو جاتی ہے اور مسلم علاقوں مسلم عبادت گاہوں پر ہمراور ہوتی ہے اور اس طرح کی وارداتیں بار بار پیش آ رہی ہیں اور سارا سماج خاموش ہے ایک طرح کا سنناٹہ دیکھا جا رہا ہے کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا اس طرح کسی مریادہ پرشتم رام کے نام پر کسی مذہب عبادت گاہوں کی توہین کرنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے کیا یہ رام کی تعلیمات ہو سکتی ہیں اگر نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں ان پر پولیس کی کاروائی کیوں نہیں کی جاری رام کے نام پر دہشت پھیلا کر دھرم کو بدنام کرنے والوں پر اکثریت ہندووں کو کاروائی کرنی چاہیے پھر وہ کسی بھی دھرم ذات پات کا ہو اگر سماج میں اس طرح نفرت فیلانے والے کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو سماج میں رہنے والے اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرپسند ناصروں کا انتظام کرے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے مسلم سماج اپنی عبادتیں اپنے سو مسلاحات میں مصروف ہیں پر جان بوجھ کر بجرنگ دل بھی اچ پے کے کارکون حاملہ کرتے ہیں اور پولیس خاموش رہتی ہے ان کے خاموشی بھی ایک طرح سے فرقہ پرستوں کو بڑھاؤں دی رہی ہے لہٰذا کسی بھی اتحار کا جلوس اگر فساد کا باس بن رہا ہے تو اس راستے کو موڑ دیا جائے جہاں دیگر مذہب کے لوگ رہتے ہیں ملک میں بڑھتی نفرتے دوہزار چوبیس کا چناؤں مہنگائی بیروزگاری سے بیزار عوام اور فسادات سے جلتی بستیاں دیرے دیرے زندگی گزر بسر کرنا ایک عام انسان کے لئے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کچھ لوگ اس کا فائدہ ضرور اٹھاتے ہوں گے لیکن اکثر عوام جس میں ہندو مسلمان دونوں بھی شریک ہیں پریشان ہیں ملک میں امن قائم ہوگا تو ملک ترقی کرے گا لیکن محض الفاظ کہنے سے یا جملے دورانے سے کچھ نہیں ہوگا آگے بڑھ کر ملک کے تمام شہریوں کو حکمت سے سوال کرنے ہوں گے ورنہ تیوہاروں کے جلوس اسی طرف فساد کا ذریعہ بنتے رہیں گے اور یوں ہی بستیاں جلتی رہیں گے آج کا موضوع کیسے رہا تھا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا